یہ پارٹ تھری یعنی تیسرا حصہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کیسے فتح کیا وہ ایک شیعہ فاطمی حلیفہ کے وزیر سے سلیبی جنگوں کے ہیرو کیسے بنے اور انہوں نے یہ سفر کیسے تیہ کیا پہلی دونوں ویڈیوز کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کا تیسرا حصہ صلاح الدین کو جلد ہی ہزانے پر بھی احتیار مل چکا تھا انہوں نے سنی انتظامیہ کے فروغ کے لیے کافی کام کیا انہوں نے شافعی مدر سے بنوائے جب کاہرہ کے شیعہ قاضی تبدیل ہوئے تو ان کی جگہ بھی ایک سنی قاضی نے لی کاہرہ میں ایک نئی اشرافیہ جگہ بنا رہی تھی صلاح الدین کا حلقہ وسیع ہو رہا تھا تاہم مصر پر فرنگی، آرمینیائی اور نوبیہ کے فاطمی محالفین کے حملے کا حطرہ بادستور موجود تھا صلاح الدین نے کاہرہ کی تقریباً سو برس پرانی دیواروں کی مرمت کروائی ایوبی کاہرہ کا مذہبی اور سیاسی منظر نامہ ہی تبدیل نہیں کر رہے تھے بلکہ اس کی شکل و صورت بھی بدل رہے تھے تاہم اسی زمانے میں حلیفہ بیمار پڑ گئے اس وقت تک ایوبی ہاندان نے مصر میں بہت کچھ تبدیل کر دیا تھا حلیفہ کی عملاً گرفت کمزور ہو چکی تھی لیکن ان کی مذہبی منصب سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا اس محال میں ایران سے مصر آنے والے ایک عالم نے ممبر سے تین ستمبر سن گیارہ سو اکہتر کو بغداد کے حلیفہ کے لیے دعا کروا دی اس پر کوئی رد عمل نہ دیکھ کر صلاح الدین کی بھی حوصلہ فضائی ہوئی اور انہوں نے آئندہ جمعے سے کاہرہ اور فستات کی تمام مساجد سے ایسا ہی کرنے کا حکم دے دیا صلاح الدین اور ان کے ساتھیوں کی توقعات کے برعکس اس بار پھر کوئی رد عمل نہیں تھا اتنی بڑی تبدیلی پر یہ ہموشی بظاہر حیران کن لگتی ہے لیکن اس زمانے میں فرقہ ورانہ تقسیم اتنی شدید نہیں تھی اس وقت بغداد میں رہنے والے ایک شیعہ عالم ابو تراب نے صلاح الدین کو برا بھلا ضرور کہا تھا لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ انہی دنوں میں صلاح الدین کی سوانے لکھنے والے ابن ابی طیب شیعہ تھے اور ان کے مدداخ تھے اس کے علاوہ اس وقت مصر کی عبادی کا ایک بڑا حصہ سنی تھا اسکندریاں میں دہائیوں سے سنی مدر سے قائم تھے فستات اکثریتی طور پر سنی شہر تھا جہاں یہودی، قبط، مغربی، سوڈانی اور غیر ملکی تاجر بھی رہتے تھے کاہرہ میں آرمینیائی، ترک غلام دستے موجود تھے اور فاطمی خود کئی بار شمالی افریقی بربروں کا سہارہ لے چکے تھے ان حقیقتوں کی روشنی میں فاطمی اسماعیلی خلیفہ اہل تشیع اور اہل تسنن کے درمیان خدود کو مبہم کر چکے تھے فاطمی خلیفہ العزد کی صحت اتنی حراب تھی کہ کسی نے انہیں خطبے کی تبدیلی سے اگاہ کرنا مناسب نہ سمجھا جلد ہی ان کا بغیر یہ جانے انتقال ہو گیا کہ ان کے دار الحکومت میں کسی اور کے نام کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی فاطمی حلافت ہتم ہو گئی مصر میں اب اصل طاقت صلاح الدین تھے وہ خلیفہ العزد کو اچھا اور صحیح انسان سمجھتے تھے مصر کے وزیر صلاح الدین نے خلیفہ کے بیٹے سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ حلافت کے معاملے میں میں آپ کے والد کا ایجنٹ ہوں اور انہوں نے آپ کی وراثت کے بارے میں کوئی وسیعت نہیں کی اس طرح وہ اپنے والد کے بعد خلیفہ نہیں بن سکے مصر میں اب سکوں پر بغداد کے حلیفہ اور نور الدین زنگی کا نام نظر آنے لگا بغداد سے نور الدین اور صلاح الدین ایوبی کے لیے خلتیں روانہ کی گئیں شعراء نے دونوں کی شان میں قصیدے لکھے یہ صلاح الدین کے لیے نیا میدان تھا تاریخ بتاتی ہے کہ صلاح الدین کے بڑھتے ہوئے رتبے کا مغرب میں بھی نوٹس لیا گیا جرمنی کے بادشاہ فریڈرک باربروسا نے سن 1172 میں انہیں کاہرہ میں تحائف بھیجے سلطان صلاح الدین کی طرف سے بھی 1173 کی حضا میں جرمنی میں شاہی دربار میں تحائف پیش کیے گئے فلپس لکھتے ہیں کہ ان دنوں صلاح الدین کے ایک بیٹے اور فریڈرک کی بیٹی کی شادی کا بھی ذکر ہوا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جرمن بادشاہ نے صلاح الدین سے نور الدین کا ذکر کیے بغیر خود مختار حکمران کے طور پر رابطہ کیا موررخ جوناثن فلپس کہتے ہیں کہ صلاح الدین اور بادشاہ فریڈرک کے درمیان رابطے سلیبی جنگو کے زمانے میں مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان انتہائی کشیدہ تعلقات کے تصور کی نفی کرتے ہیں انہوں نے لکھا یہ سچ ہے کہ دونوں فریق وسیع تناظر میں ان رابطوں کے ذریعے اپنے لیے بہتر پوزیشن بنانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود یہ رابطیں اہم تھے تاریخ بتاتی ہے کہ انہیں دنوں میں سٹراسبرگ سے ایک جرمن پادری نے بھی مصر اور شام کا دورہ کیا اور مذہبی مقامات پر گئے جن میں سے کئی ایسے تھے جنہیں مسلمان اور مسیحی دونوں مقدس سمجھتے تھے انہوں نے مصری قبطیوں شامی مسیحیوں اور ان کے مسلمان حکمرانوں کے درمیان اچھے تعلقات کا ذکر کیا اس کا نتیجہ جرمنی کے بادشاہ کا صلاح الدین کے ساتھ سمجھوتے کی صورت میں سامنے آیا جو سن 1188 تک قائم رہا جب فریڈرک نے تیسری سلیبی جنگ کا عظم کیا فریڈرک نے اس موقع پر تعلقات کے ہاتھ میں کا بقاعدہ اعلان کیا نور الدین کے ساتھ صلاح الدین کے رشتے میں پہلی درار کیسے پڑی ان کا سب سے اہم سیاسی رشتہ نور الدین زنگی کے ساتھ تھا جس میں پہلی بڑی درار 1171 میں اس وقت آئی جب نور الدین نے ایک محاذ پر جاتے ہوئے انہیں بھی ساتھ طلب کیا مگر صلاح الدین ان کے ساتھ نہیں گئے صلاح الدین نے مصر میں رکنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے ممکنہ اسماعیلی بغاوت کے حدشے کا اظہار کیا تھا نور الدین زنگی اب ایک محسنے کا شکار تھے ان کا ایک سابق کمانڈر اب ایسے علاقوں پر قابض تھا جو ان کے اپنے علاقوں سے مالدار تھے دوسری طرف صلاح الدین اور ان کے ہاندان نے اسماعیلی خلافت کے ہاتھ میں میں اور بغداد کے سنی خلیفہ کے رتبے میں اضافے میں اہم کردار ادا کیا تھا اور یہ بھی درست ہے کہ اس پیشرفت میں نور الدین کا بھی کچھ ہاتھ تھا مورخ ابن الاسیر لکھتے ہیں کہ نور الدین کی رائے صلاح الدین کے بارے میں بدل گئی اور انہوں نے مصر جا کر ان کو بے دحل کرنے کا عہد کر لیا ان کے احتلافات منظر عام پر بھی آ گئے لیکن وہ شدید بیمار ہو گئے اور پندرہ مئی کیارہ سو چوہتر کو ساٹھ سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا فلپس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ کہنا مبالغہ عرائی نہیں ہوگی کہ جہاد کے نکتہ نظر سے نور الدین زنگی نے وہ بنیاد فراہم کی جس کے بغیر صلاح الدین کا منظر پر آنا مشکل ہوتا انہوں نے وہ محول پیدا کیا جس میں صلاح الدین اور عیوبی ہاندہ نے پیشرفت کی صلاح الدین عیوبی کے اگلے کچھ سال شام میں اپنا احتیار قائم کرنے میں لگ گئے نور الدین کی موت سے مصر اور شام کے درمیان ہانہ جنگی کا حطرہ بھی ٹل گیا لیکن نور الدین زنگی کے اہل ہانہ کو صلاح الدین پر اعتماد نہیں تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ نور الدین کی وراست صلاح الدین کے پاس جائے یہ صورتحال اگلے سال اپریل تک چلی جب نور الدین زنگی کے بیٹے السالح حلب کے علاوہ شام کے تمام علاقوں پر صلاح الدین کا حق تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے فلپس بتاتے ہیں کہ اپریل کے آہر میں صلاح الدین نے اہم پیشرفت میں السالح کے نام کے سکھے بند کروا دیئے اور اپنے علاقوں میں جمعہ کے حتموں میں بھی ان کا نام رکوا دیا سن گیارہ سو پچھتر کے موسم گرمہ میں سلطان نے فرینکس سے بھی وقتی صلاح کر لی وہ بظاہر جنگی مہمات کی طویل سلسلے کے بعد کچھ دیر کے لیے رکنا چاہ رہے تھے اس کے علاوہ حتے میں کہت نے بھی صورتحال مشکل کر دی تھی انہی حالات میں بغداد سے صلاح الدین کو شام کا حکمران تسلیم کرنے کی درہواست کا بھی جواب آ گیا فلپس بتاتے ہیں کہ ہاتھ کے ساتھ عباسی حلافت کا سیاہ پرچم ان کے لیے خصوصی لباس اور انہیں مصر، یمن اور شام کے ان علاقوں کا حکمران تسلیم کرنے والی سند بھیجی گئی جو اس وقت ان کے قبضے میں تھے مگر صلاح الدین کے لیے میوسی کی بات یہ تھی کہ اسی طرح کی سند حلب میں السالح کے لیے بھی جاری کی گئی تھی مورخ فلپس کے مطابق یہ خلیفہ کی طرف سے سلطان کے لیے پیغام تھا کہ نور الدین زنگی کے وارثوں اور حلب کے لوگوں کی رائے کا احترام کیا جائے اور وہ خود اب یروشلم کو دوبارہ فتح کرنے کی تیاری کریں سن 1187 تک سلطان صلاح الدین کو یروشلم ازاد کروانے کا عظم کا آیادہ کرتے ایک دہائی گزر چکی تھی اب ان کے پاس شام اور مصر اور جزیرہ کے علاقے کے وسائل کے ساتھ ایک وسیع سفارتی نیٹورک بھی تھا کہ وہ پوری توجہ اس مشن پر لگا سکیں فلپس لکھتے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں اور سرداروں سے نمٹنے میں صلاح الدین کا اتنا وقت لگ گیا کہ لوگ کہنے لگے کہ وہ اپنا مقصد بھول کر مسلمانوں سے ہی لڑتے رہتے ہیں سالوں کے پروپیگنڈے کے بعد اب سلطان کے لیے فیصلہ کن وار کرنا ضروری ہو گیا تھا اسی سال ایک مقامی مسیحی نواب رینالڈ نے ایک تجارتی کاروہ پر حملہ کر کے امن معاہدے کی حلاف ورزی کی اور پھر قیدیوں کو واپس کرنے سے بھی انکار کر دیا اب سلطان کے پاس حملہ کرنے کا جواز تھا اور انہوں نے اپنے اقتدار کی سب سے بڑی فوج جمع کی ہر طرف عیوبی حامدان کے زرد پرچم لہرا رہے تھے فلپس نے سلطان کے قریبی مورخ اماد الدین کے حوالے سے لکھا کہ ایسے لگتا تھا جیسے زمین نے نیا لباس پہن لیا ہو صلاح الدین نے کہا کہ یہی وہ دن ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا دو جولائی کو سلطان کے فوجیوں نے تبریہ نامی ایک شہر کا گھراو کر لیا جس کا حکمران لارڈ ریمنڈ مرکزی مسیحی فوج کے ساتھ تھا اور شہر کا انتظام اس کی اہلیہ کے ہاتھ میں تھا لارڈ ریمنڈ کی بیوی نے شہر پر سلطان کے قبضے کے وقت ایک قلعے میں پناہ لے لی ایک لارڈ کی بیوی کو تحفظ فراہم کرنا علاقے کی مسیحی اشرافیہ کے لیے عزت کا مسئلہ بنا دیا گیا فلیپس نے مسلمان مورخ ابن الاسیر کا حوالہ دیا ہے کہ سلطان کے تبریہ پر حملے کا صرف ایک مقصد تھا کہ مسیحی فوج کو اپنی پوزیشن چھوڑنے پر مجبور کیا جائے اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے تھے اس جنگ کو مارکہ حتین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے دوستو صلاح الدین ایوبی کے بیت المقدس کو یروشلم کو فتح کرنے کے حوالے سے یہ جو ہماری سیریز چل رہی ہے یہ بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر پہلی مرتبہ دو اکتوبر دو ہزار بیس میں شائع کی گئی اور یہ اس ویڈیو کا پارٹ تھری یعنی تیسرا حصہ تھا پہلے دونوں حصوں کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا